بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سیر قوسر عباس اپنیو ٹیٹور کے ساتھ ایک با پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ڈیفرنٹ جو پی ٹی آئی کے آفیس بیررز تھے جو دیفرنٹ پوزیشنز پہ انہوں نے سرک کیا پچھلے ساڑھے تین سال اور کیا پراغرس رہی کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت تو ختم ہو گئی ہے دو کانفیٹنس ہو جگا ہے عمران خان صاحب تمام پاہ لیمٹریانز کے ساتھ سڑکوں پہ آ چکے ہیں بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں اگلے الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن یقیناً ایک بہت بڑا سوال جو ہر شہری کے سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی نے پر فارم کیا دیورنگ دی لازٹ سیر یرز بہت سارے ایسے نیو پیسز پی ٹی آئی سامنے لے گیا یہ پشتے دور دور حکومت میں جس میں شاید ان لوگوں کوئی جانتا نہیں تھا ان کا کوئی پروفائل نہیں تھا اس طرح کا وہ ایک برکرز تھے اور برکرز کو وہ ایک مین سٹیم سیاست میں جو ہے وہ پی ٹی آئی لے گیا ایک ازمیشن ہے پاکستانی سیاست کی حوالے سے کہ شاید یہاں پر وہی سیاستدان بن سکتا ہے پارلیمنٹین بن سکتا ہے کسی بڑے عوضے پر بیٹھ سکتا ہے جس کا بیک کرونڈ بہت بڑا ہو یا وہ اس کے خاندانی ایک پولٹکس کا جو ہے وہ ایک روایت ہو اس کی لیکن پچھلے تین سالوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے نئے چہرے جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے آج ہم بات کریں گے ہمارے صرف موجود ہیں پنجاب سمدی کی ایک خاتون ایم پی اے مومنہ بحید صاحبہ کہ جو پہلی تفاہ پنجاب سمدی میں بھی کفارلیبرٹیرین کہیں ریزرم سیلز کی اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا پرو ایکٹیبلی انہوں نے اپنا جو ہے وہ رول لے کیا مومنہ بحید صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس شو میں آپ کا تعلق بھی غالباً کسی سیاسی اکھرانے سے نہیں تھا تو آپ کیسے پارلیبرٹیرین بنی کیا کوئی میرٹ تھا پی ٹی آئی میں ٹکٹے لینے کا بہت سارے یہ سوال بھی اٹھے کہ پی ٹی آئی نے شاید ٹکٹس دی بس نے الیکشن میں 2018 میں میرٹ پہ نہیں دی اس ساری چیز کو تھوڑا سا حباب کو بتانا چاہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم والیکم السلام کاؤ سر سب سے پہلے پہ بھی آپ کو یہ بتانا چاہوں گے کہ میرٹ پر جو لوگ سوال کرتے ہیں پچھلے ساڑھے تین سال سے سوال کرتے چلے آرہے ہیں میرٹ بلکل تھا میرٹ پر سیٹس میں دی مجھے پاکستان تحریک انصاف جوائن کیے ہوئے آج کی تاریخ پہ چودہ سال سے زیادہ ہم گراسروف لیول کے ورکرز تھے جنہوں نے اپنے شہر سے کام شروع کیا اپنے حلقوں سے کام شروع کیا ہوتے ہوتے ڈویجنل اور پھر پروینشل اور پھر ہم لوگ مین سٹریم میں اپنی پارٹی میں آگئے اس کے بعد جب الیکشن آیا 2018 کا تب پریورٹی پہ لسٹوں میں ہمارے نام آئے اور رہی بات آپ نے دو تین سوال کرتے ہیں ہی کٹھے آپ نے اسیمبلی میں آنے کے بعد کی آپ نے پرفارمنس کی بات کی آپ نے میرٹ کی بات کی میرٹ کا جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ میرٹ بلکل تھا اور بلکل ہے اور آئندہ میرٹ پر زیادہ سکتی سے عمل ہوگا پہلے سے بھی زیادہ چیک ان بیلنس ہوگا آنے والے لوگوں پر جو آئین کرنے والے لوگوں پر جو موجودہ ہیں ان پر اور اسیمبلی کے اندر جس طرح سے خواتین کا کردار رہا ہے پچھلے ساڑھے تین سال میں چاہے وہ نیشنل اسیمبلی ہو چاہے وہ پروینشل اسیمبلیس ہوں وہ بہت ریمارکیبل رہا ہے خواتین کا رول اور ابھی آپ نے کہا کہ اسیمبلی ختم ہو چکی ہے حکومت ختم ہو چکی ہے میں آپ کو گوڈ نیوز دیتی ہوں کہ کل ہی ابھی ایک ورڈکٹ آیا ہے اسے پہلے بھی تین دن پہلے بھی ایک فیصلہ آیا تھا کہ پنجاب اسیمبلی میں جتنے لوگوں نے فلور کراسنگ کی ان کا پہلی بات یہ ہے کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا تھا جو پہلا ورڈکٹ تھا جو دوسرا ورڈکٹ ابھی آیا ہے وہ لوگ ڈی سیٹ بھی ہو گئے ہیں اور ایک اچھی بات جو بہت خوش آئند ہے کہ آنے والے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ جو ایک ٹرم آ گئی تھی بہت بری بات ہے میں تو وہ نام بھی نہیں لینا چاہتی یہ جو لوٹا کریسی والی ٹرم تھی یہ بھی ختم ہو جائے گی جس طرح سے انہوں نے ورڈکٹ میں یہ کہا کہ ان اراکین کی ناہلی کے بارے میں جو ناہلی کی مدت ہے اس کا فیصلہ پارلیمان میں ہوگا مطلب اس کا یہ ہوا کہ پارلیمان اس کا فیصلہ کرے گی لیجسلیشن کرے گی اس کے اوپر کہ اگر کوئی فلور کروسنگ کرتا ہے تو اس کی ناہلی کتنی مدت کی ہوگی دو سال کی تین سال کی پان سال کی یا وہ تا حیات نہ ہل ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک پولیٹیشن کا میرا خیال ہے کہ کریئر کے بھی ختم نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہوتا بھی آیا ہے ہمارا آئین بھی کچھ اسی طرح سے میں یہ نہیں کہوں گی کہ بنایا گیا ڈیزائن ایسے کیا ہوا ہے کہ کہیں پر بھی اگر کہیں پر پکڑ ہے کسی کی تو کہیں نہ کہیں رستہ نکلاتا ہے وہ اس کو کوئی نہ کوئی دروازہ بھی مل جاتا ہے ہم اس طرح کا دروازہ تو خیف نہیں بنائیں گے لیکن جو سیاستدان آپ کو پتا ہے کہ وقتی لوگوں کی پریورٹیز بھی ہوتی ہیں بعض اوقات لوگ پچتاتے بھی ہیں واپسی بھی ان کو کرنی پڑتی ہے تو کچھ اس طرح سے دیکھ کر مشاورت کے ساتھ اس کے اوپر اچھی لیجسلیشن کرنے جائے پنجاب اسمبلی الحمدللہ ہمارے پاس ہے اور آنے والے الیکشن کے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے پاس ہوگی اچھا جسا میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا تعلق بھی کسی سیاسی کرانے سے تھا نہیں جی بلکل بھی میرا کوئی پلٹیکل بیکرونڈ نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں پر سیاست کے اوپر بڑی گہری نظر رکھی جاتی ہے ہمارے بڑوں میں یہ کلچر تو ابھی ڈیویلپ ہوئے پاکستان میں لیکن مجھے یاد ہے ہم نو بجے خبرنامہ سننے والے لوگ تھے اور پی ٹی وی کا خبرنامہ اور اس کے بعد سی این این بی بی سی کے لیے الگ سے انتظامات کیے جاتے تھے کہ ہمیں ساری دنیا کی خبریں بھی ملتی رہیں اور گھر کی خبر بھی ملتی رہیں تو وہ کمپیریٹیو جو ایک ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کو پورا منظرنامہ انٹرنیشنل کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے تو یہ چیزیں چلتی رہتی تھیں اور اس طرح سے آپ کہلے کہ ایک پلٹیکل مائنڈ سیٹ آئیسا آئیسا بچپن سے دیکھ رہے کے ابزورب کر کر کے پلٹیکل مائنڈ سیٹ تیار ہو گیا لٹا گریسی کی آپ نے بات کی تو جب پچھنے دور میں دوہر اڈالہ سے پہلے پی ٹی آئی میں لوگ جوکر جوک شامل ہو رہے تھے تو اس وقت آپ روز کہتے تھے آج ہم نے افتلاں اکڑ گرا دی ہے آج ہم نے افتلاں اکڑ گرا دی ہے تو آج آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لٹا گریسی ہے دوسری پارٹی میں جانا تو آپ گرائیں تو بکٹ کہیں اور جائیں یہ لوگ کو لٹا گریسی یہ دوہ اس میں تضاد نہیں ہے تضاد بالکل ہے لیکن وہ کس طرح سے ہم اس کو ان کو لوٹے نہیں کہیں گے ہمارے پاس جتنے لوگ آئے آپ یہ دیکھیں شامل مودھ قریشی صاحب ریزائنڈ فرسٹ فوم ہیس پوزیشن فوم ہیس سیٹ فوم اس سیٹ فوم اس سیٹ اس کے بعد جتنے لوگ آئے یا تو وہ ایلیکشن آئے جب ان کی مدد پوری ہو چکی تھی یا وہ لوگ آئے جنہوں نے اپنی اپنی سیٹوں سے استیفہ دیا ہم نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہم نے ہورس ٹرےڈنگ نہیں کی ہم نے کسی کو خریدنے کی کوشش نہیں کی ہم آپ کو یہ آفر کر رہے ہیں آپ یہ چھوڑ دیں اور ہدھر آ دیں یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں تو پھر ہم انہیں کیسے کہہ سکتے ہیں پھر آپ کیسے کمپیر کر سکتے ہیں ان دو چیزوں کو مطلب لوٹیکریسی کو یا اپنی مرضی سے آنے والوں کو آپ نہیں ملا سکتے آپ اس میں پلیز یہ بالکل ایک غلط تجزیہ ہے غلط نوازنہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اچھا دوسر میں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بولا کہ جی اب اسمبلی میں لیجسلیشن ہوگی اس کے حوالے سے اسمبلی میں آپ کی تو لوگ سارے جو ہیں وہ ریزائن کر چکے ہیں پارلیمنٹریان تو آپ کی نمائندگی ہی نہیں ہے لیکن آپ کا چیرمن ابھی بنے گا آپ کی نمائندگی کے بغیر بنے گا اگر اس پہ ورڈک کے اوپر فردر لیجسلیشن ہوتی ہے تو وہ آپ کی نمائندگی کے بغیر بنے گا تو کیا بہتر نہیں تھا کہ امران خان صاحب کام از کام اپنے جو پارلیمنٹریانز ہیں ان کو اسمبلی میں رہنے دیتے ایک پریشر بلٹ رہتا اور جو ابھی آنے والی لیجسلیشن اگلے چند دنوں میں ایکسپیکٹیڈ ہیں اس کے حوالے سے اپنا ایک سو تیس اٹھائیس یا تیس جو آپ کی سیٹیں باقی باچ گئی تھی وہ ایک بڑا نمبر ہے اور بہت بڑا پریشر بلٹ ہو سکتا تھا کاؤسر آپ کی بات میں نے بہت توجہ سے سنی لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے چیئرمنٹ کا فیصلہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ درست فیصلہ ہے جتنے لوگوں نے استیفے دی اور اب بھی آپ کے سامنے سورتہار کہ راجہ پرویز اشرفیہ فرما رہے ہیں کہ جی ایک ایک جو ممبر ہے وہ اپنے ہاتھ سے استیفہ لکھے گا اور میرے پاس لے گئے آئے گا اس پروسس کو وہ پتہ نہیں کتنا پرولانگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کا ہاؤس چلتا رہے لیجسلیشن ویڈیو میں نے بات کی یہاں پر یہ چونکہ پنجاب اسمبلی کا کیس تھا پر میں نے پنجاب اسمبلی کی بات دی لوگ ڈی سیٹ پنجاب اسمبلی سے ہوئے ہیں نہیں لیکن اس کی لیجسلیشن پر فیٹر لیول پہ ہوگی وہ تو الیکشن کمیشن پر فیٹر سبجیکٹ پروینشن لیول سے بھی جائیں گی مویمنٹ تو یہاں سے ہوگی مویمنٹ تکے وہ ریزولوشن برور پاس ہو سکتی ہے لیکن جو لیجسلیشن ہے وہ کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیٹر سبجیکٹ ہے میں بالکل آپ کی بات سمجھ گی ہوں لیکن تو اس پہ ہی ریجسلیشن ہوگی فیٹرل پہ تو آپ کی ایک ابھی کرنٹ سیویشن دیکھی رہے تو سارے لوگ پائر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ لوگ کیسے اپنا انپورٹ دیں گے تو یہ آپ جیسے کہہ رہی ہیں چیئرمنٹ نے فیصلہ کیا بات یہ ہے کونسٹر کے لیجسلیشن کا ابھی فوراں سے ہو جانا بھی نظر نہیں آرہا کیونکہ پنجاب اسمبلی تو اپنی موومنٹ چلائے گی نا اس کے اوپر اور ہم اسمبلی بھی واپس آتے ہیں تو ہمارے ہاؤس سے تو یہ ریزولیشن پاس ہو کے جائے گی انشاءاللہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے اور ہم کتنا ہونے دیتے ہیں مطلب پنجاب اسمبلی تو اپنے رہے گی نا اپنے نظریہ کے اوپر رہے گی اپنے بات کے اوپر رہے گی تو ان کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنا بڑا آئینی اور سیاسی بہران پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے ان کے صرف اس لالج کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اپنے نام کے ساتھ پی ایم کا ٹیگ لگانا تھا کچھ لوگوں کو سی ایم کا ٹیگ لگانا تھا تو وہ لگ گیا ہے اس کے بعد گورننس کا کام ہے اس کے بعد باری آتی ہے کہ آپ نے جو دعوے کیے آپ ڈالر کو 135 پہ لے کے آئیں گے آپ پیٹرول کو 100 روپیز پہ لے کے آئیں گے آپ آٹا چینی گھی سستہ کریں گے تو کریں نا اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ الیکشن انانس کر دیں اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا مطلب 14-15 سیاسی جماعتیں ایک طرف اور عمران خان صاحب کی پیٹرول پہ دیوی سبسیڈی ایک طرف اب وہ کہتے ہیں کہ مختلف اداروں کے سربراہان بیٹھیں گے قومی سلامتی کی کمیٹی میں تو ہم پیٹرول مہنگا کریں گے تاکہ یہ جو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہیں وہ تھوڑی سی جوتیاں اور دال ان کے حصے میں بھی جائیں تو وہ تو نہیں آتے کسی بھی طرح سے ان کے ساتھ اب اس پیج پر تو بہتر یہی ہے ان کی عزت بھی اسی میں ہے جیسے کہتے ہیں نا وہ صرف ساری صورتحال میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن انانس کریں بجائے اس کے کہ جس طرح سے ان کا انٹیریر منسٹر آتا تو سب سے پہلے وہ اپنا نام نکالتا ہے اسی علمے سے نیب کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں قوانین میں ترمیم ہو رہی ہے سارا دن بیٹھ کے سر جوڑ کے وہی بات کرو نا کہ اگر آپ کی دمائندگی اسمبلی میں بیٹھی ہوتی تو وہ آج اسمبلی کے اندر آپ خود پارلیمٹیرین ہے آپ کو مطلب ہے جو رول اسمبلی میں پلے ہو سکتے ہیں وہ سڑکوں میں نہیں پلے ہو سکتا کون سر ہم الیکشن چاہتے ہیں جو سڑکوں میں گول ہے وہ سڑکوں کی لیول تک ہوتا ہے جب لجسلیشن کا رول پلے کرنا ہے تو وہ اپنے اسمبلی کے اندر پریشن پلے ہو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں لیکن ہمارا فوکس الیکشن پہ ہے ہم الیکشن چاہتے ہیں کیونکہ اب آپ زیادہ ہم لمبی بات نہیں کرتے زیادہ ہم پیچھے نہیں جاتے لیکن اس مراسلے کے اگر بات کریں تو بلاول صاحب نے اس دورے میں جتنا ان کا بیانیاں ہیں اسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مراسلہ پڑ بھی چکے ہیں اور اس کے صداقت پہ ایمان بھی لا چکے ہیں لیکن اب ان کے کچھ مجبوریاں ہم الیکشن چاہتے ہیں ہمیں نہیں بیٹھنا کسی لیجسلیشن میں ہمیں بالکل نہیں جانا وہاں ہمیں الیکشن چاہیے پاکستان کے عوام الیکشن چاہتے ہیں جس دن سے عمران خان عوان سے باہر ہے پاکستان کے عوام سڑکوں پہ ہے لیکن دیکھنا اگر الیکشن ابھی پھر ایک ریپارم کے پروسس پورا کرتے ہوئے نہیں ہوتا جس سے آپ نے خود کہا کہ جو برٹکٹ آیا ہے اس پر لیجسلیشن ہونی ہے وہ لیجسلیشن نہیں ہوتی کل پھر یہی چیز ریپیٹ ہوتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو یہ ایشو ہوگا کہ ابھی جو باقی پلیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے ہارسٹیڈنگ کر لی یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا ہے تو اسی لیے تو یہ ضروری ہے کہ ایک کانکریٹ لیجسلیشن ہو ریپارمز ہو اس کے بعد جا کے وہ الیکشن کا پروسس ہو چاہے اس میں ایک مہینہ لگے یا دو مہینے لگے تو اس میں شاید پھر آپ لوگوں کو بھی اس طرح کی اترازات نہیں ہوگے کوسر آپ کی بات سے کسی حد تک میں اتفاق کرتی ہوں لیکن اگین میں وہی کہوں گی کہ ان کو کسی بھی قسم کی لیجسلیشن میں بھی نہیں جانا چاہیے ہاؤس ان سے نہیں چل رہا عوام ان سے خوش نہیں ہیں چولستان کو پانی دے نہیں رہے جس کو آپ کہتے تھا ہے کہ اس کے باتے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا اس کو انہوں نے کل ورد دے کہ جناب ان کو اپوزیشن لیٹر بنا دیا راجل ریال صاحب کے بارے میں میں کیا کہوں اگر خان صاحب نے کچھ ایسا کہہ دیا تھا ان کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا تو انہوں نے خود ہی ایک ٹویٹ کر دیا تھا وہ ٹویٹ سارے دنیا نے پڑا بھی دیکھا بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں بہت حیران ہوں ان کی کریڈیبلیٹی پر میں کیا بات کروں بھئی کلہ اپوزیشن لیڈر بن گئے تو ان کے اپوزیشن لیڈر بن جانے سے وہ ہمارے نمائندہ تھوڑی بنتے ہیں ہم تو ہیں ہی نہیں ایوان کے اندر اگر وہ وہاں بیٹھ گئے تو وہ ہمارے نمائندہ تو نہیں ہیں وہ پتہ نہیں کونسی اپوزیشن ہے کونسی فرنڈلی اپوزیشن ہے جو انہی کا کیا ہوا سارا جو معاملات ہیں اسی کو وہ سیکنڈ کرتی رہے گی کمران گان صاحب نے ملتان کی جلسے میں انانوس کیا کہ 25 سے 39 کے بیچ میں لاغ مارچ یا ارادی مارچ اس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہوگی تو کیا وے فورگڈ ہے اور آپ کے خیال سے ابھی ٹیمپریجر 46, 48 یا 50 کے قریب جا رہا ہے تو کیا آپ کا یہ درست یا صحیح فیصلہ ہے کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ اس موسم میں نکل کے اسلام بات آئیں گے اور بیٹھیں گے دیکھیں کونسیر قوموں کی تقدیر ایسے نہیں بدلتی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اپنی جبنی یہ جو پورا سائش لائف سٹائل ہے اس پہ تھوڑا سا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اور پاکستان کے عوام اس چیز کے لیے بلکل تیار ہیں میں خود اپنی ساتھی حصیت میں بات کروں تو جس طرح سے میں نکلتی ہوں لوگوں سے انٹریکٹ کرتی ہوں بہت سارے ایسے لوگ تو میرے ساتھ وہ شامل ہو گئے ہیں جو ہمیشہ یہ کہاں کرتے تھے کہ نہیں بابا باہر سردی بہت ہے گرمی بہت ہے ہم بوٹ ڈالنے آئیں گے لیکن ہم جلسے میں نہیں آئیں گے وہ لوگ آج خود ہمارے ساتھ رابطے کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جی بتائیں کس جگہ پہ آنا ہے آج جلسہ کہاں ہے آج ریلی کہاں پہ نکل رہی ہے تو پاکستان کے عوام موسم کی سکتی ہو یا اس نا اہل اور نلائک حکومت کی سکتی ہو جس طرح سے بھی تھوڑ دیر پہلے انہوں نے جو کیا ہے شیری مزاری صاحبہ کو گرفتار کیا ہے انہوں نے جو کل سے ہمیں عورت کی عزت کے اوپر لیکچر دے رہے تھے اخلاقیات پہ لیکچر دے رہے تھے ان کا بھی اگر بس چلا تو ایک نہتی عورت پہ چلا گھر سے جا کے اس کو گھسیٹا گیا نکالا گیا گاڑی میں ڈال کر اس کو لے جائے گیا تو ان کے خلاف ہر موسم کی ہر شدت کے خلاف پاکستان کے عوام بلکل تیار ہیں کیونکہ پاکستان کے عوام کو ان چوروں سے ان ڈاکووں سے ان لٹیروں سے ان غاسبوں سے اس قبضہ مافیہ سے چھٹکارا چاہیے اور یہ جو اتنے لمبے میں نے ان کے القاب لیے ہیں یقین کریں یہ سارے عوام کے لیے ہوئے ہیں اور عوام اب ان سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور عوام کو پتا ہے کہ چالیس سال کا یہ جو ایک جبر ہے یہ ایسے آرام سے ختم نہیں ہو جائے گا تو موسم کی شدت ہمیں کیا جائے گا میں اس پر آجت ہوں جس کی طرف آپ نے خود ہی ابھی اشارہ کیا کہ کن سے عورت کی عزت کی باتیں ہو رہی ہیں ملتان کے جلسے میں عمران خان صاحب نے جو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی بینگ اپ ویمن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک ناشنل یا انٹرناشنل لیول کا اس کو لوگ سنتے ہیں لوگ جانتے ہیں وہ اگر اس طرح کی بات کر رہا ہے تو ایک بڑا نیگٹیو میسج نہیں جا رہا کہ ایک عورت کو چاہے آپ مزار میں کر رہے ہیں جیسے بھی کر رہے ہیں پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ ایک عورت کی تضلیر پبلکلی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے گا اچھا دو جلسوں میں ایک عورت ایک مرد کا ایک غیر مرد کا نام ایک سو بیس بار لے لیتی ہے اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا وہ اس کی اس نام غیر مرد کا مجھے بات مکمل کر رہے لیں غیر مرد کا اگر مریم نواز نے مجھے بات مکمل کر رہے لیں آپ مجھے بات مکمل کر رہے لیں آپ اپنے سوال کا جواب لے لیں بات کر رہے لیں خان صاحب کی وہ اہلیاں جو بالکل غیر سیاسی ہیں جلسوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے مزاک اڑھائے جاتا ہے تنس کیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر غلط قسم کے الزامات والے ٹویٹس کرنے والے لوگوں کو شاباش دی جاتی ہے میں حیران ہوں کہ ہماری با اخلاق قوم کا اس وقت ضمیر نہیں جاگتا کیا وہ ایک عورت نہیں ہے کیا جمائمہ خان ایک عورت نہیں ہے جس کے گھر آئے دن اس کے گھر کے باہر جا کے تماشے لکھے برخان صاحب نے اگر نام لیا تو یقین کریں یہ بڑا مخلصانہ مشورہ ہے بہت سبتہ کیپٹن سفدر بھی یہی چاہتے ہو کہ تبھی میرا نام بھی لے لے خاتون چاہے عمران خان صاحب ہو چاہے نواز شریف صاحب ہو زداری صاحب ہو کوئی بھی ہو دیکھیں اس کو میرے خیال سے آپ بھی ایک خاتون ہے اور بینگ اپ والیٹیشن اور ویمن ہم ساروں کو مل کے اس کو شاید ڈسکرچ کرنا چاہیے کہ وہ کوئی بھی پارٹی ہو وہ اس طرح کا نام یا اس طرح کی الفاظ اس طرح کا نام کریں ہم تو محترمہ بی بی شہید اور ان کی والدہ محترمہ کی جو تصاویر پھنکوائی گئی تھی ہیں ہلیکاپٹر سے ہم آج تک اس کی مضمت کرتے ہیں ہم تو محترمہ کو جن القابات سے ایوان میں پکارا جاتا رہا آج تک مضمت کرتے ہیں آج میں اسفند یار والی صاحب کے والد گرامی کی میں ابھی آپ کو بھی دکھا دیتی میں ایک میں ویڈیو دیکھ رہی تھی جن میں محترمہ کو پتہ نہیں کن کن ناموں سے پکارا گیا کیا کیا کہا گیا ہم تو مضمت کرتے چلے آ رہے ہیں اور خاتون کو اگر خان صاحب نے ایک نصیحت کر دیا تو وہ بہت اچھی نصیحت ہے میرا خیال ہے مجھے سے لگتا ہے کہ یہ کیپٹن سفدر کے دل کی آواز ہے کہ کبھی ان کا بھی اتنا نام نہیں لیا ہوگا کہ دو دن میں ایک سو بیس بار کیپٹن سفدر کو وہ پکار لیں تو انہوں نے ایک مخلص آدمی مشورہ دیا اس کو میرے خیال سے ایک پلیٹی سائنز کرنا ہم سارے سمجھتے ہیں کہ میں امران خان صاحب کی ذاتی طور پر بڑی عزت کرتا ہوں لیکن جہاں پہ چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہے کوئی بھی پوائنٹیشن ہے کم از کم میرے خیال سے اس بات کو اس کشو پہ جب کوئی بھی چیز آئے تو ہمیں اسے فردتر منیپلیٹ کرنے کی بجائے اس کو ڈسکاریج کرنا چاہیے کہ وہ کوئی بھی پارٹی ہے وہ اس طرح کی حرکت نہ کرے کہ خواتین کی تذہیق میں آپ کے پوائنٹ پر آتی ہوں جیسے آپ نے بات کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے جس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ پیغام سب تک پہنچا ہے میری پارٹی کے لوگوں تک بھی اور پاکستان کے سارے عوام تک بھی کہ وہ خاتون اس قابل بھی نہیں تھی کہ خان صاحب ان کا نام لیتے نصیحت کرنا یا ایک لائٹ سا چوک کرتے آپ پھر اس کو اتنی اہم نہیں ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے بھائی وہ کسی بارڈ کی کانسلر تک نہیں ہے نہ وہ بند سکتی ہے نہ اہل نہیں ہے بلکل جی ہم اس کو اپنی لیڈرشپ سے بھی یہ ریکوئیسٹ کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں بلکل لیڈرشپ سے میری ریکوئیسٹ ہے کہ ان کا نام بلکل نہ لے یہ بلکل ڈیزرپ نہیں کرتی کہ اتنے بڑے آدمی کے موں سے ان کا نام نہیں لے ہر عورت قابل اقترام ہے شیدی مزاری بھی قابل اقترام ہے جن کو ایوان میں ٹریکٹڈ ٹرولی کے نام سے پکارتے ہیں لوگ کچھ ہوتے ہیں اور یہ شاباش دیتی ہیں ہر عورت قابل اقترام میں نے اپنے سوال میں یہی بات کی کہ وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہوں ایک خاتون ہم سب کے لیے قابل اقترام ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی عزت کریں اور مریم نواز ہمارے لیے بہت قابل اقترام ہے یہ وہ نیک خاتون ہیں جو خود بھرے ہوئے جلسوں میں دعویٰ کرتی ہیں کہ میرے پاس بہت سارے مردوں کی نازیبہ ویڈیوز موجود ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وے پورڈ ہے اگر آپ کا لانگ بارچ ہوتا ہے تو کتنے دن کے لیے آپ لوگوں نے پلان کرنے جا رہے ہیں اور اگر الیکشن پھر بھی نہیں اناؤنس ہوتا تو پی ٹی آئی کا پھر کیا فیوچر ہے اور کیا وے پورڈ ہے کوسر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لانگ بارچ میں جا رہے ہیں اس کے مدد کتنی ہوگی یہ میں آپ کو بالکل نہیں بتا سکتی جب تک ہمارے چیئرمن صاحب اس کے اوپر اپنی سٹریٹیجی کا اعلان نہیں کرتے ہمیں تاریخ نہیں دیتے ہم اس کے بارے میں بالکل کوئی بھی بات کرنے کے لیے ہمیں نہ تو اجازت ہے نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس لانگ مارچ کے بعد بھی الیکشن اناؤنس نہیں ہوتا پاکستان الیکشن کی طرف نہیں جاتا تو اس کے بعد ہماری کیا حکمت عملی ہے وہ بھی ہم تبیتہ کریں گے جب ہمارا لانگ مارچ شروع ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ میرے قائدین کے پاس پلان اے تو آپ کے سامنے ہے پلان بی بھی ہے اور سی بھی ہے اور انشاءاللہ ہم الیکشن کروا کے رہیں گے پاکستان کی عوام کو ہم ان سے چھٹکارہ دلوا کے رہیں گے اور میں بہت مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو کبھی لنگر خانوں کا شیلٹر ہومز کا مایکرو فینینس پروجیکٹس کا مزاق اڑایا کرتے تھے آج وہ ایک ٹھیلے کے اوپر پانی کا ایک کولر رکھ کے اپنی بڑی سی فوٹو لگا کے کہتے ہیں کہ ہم عوام کو صاف پینے کا پانی دے رہے ہیں وہ پانی جو عوام کا بنیادی حق ہے آپ وہ احسان چتا کے دے رہے ہیں آپ کے چولستان میں جانور اور انسان کے زندگی ایک برابر ہو گئی ہے وہ تو 20 سال پہلے ہو گئی تھی آپ کے دور حکومت میں جب وہ ایک جگہ سے پانی پیتے تھے لیکن آج وہ برابر کی موت بھی مر رہے ہیں پانی تو آپ دے نہیں پا رہے بچلی آپ دے نہیں پا رہے جن کو آٹا چور چینی چور کہتے تھے وہ آپ کی گود میں بیٹھے ہیں اس کے باوجود آٹا عوام کی پہنچ سے دور ہے چینی عوام کی پہنچ سے دور ہے پیٹرول آپ عوام سے چھیننے جا رہے ہیں آپ کرنے کے آئے تھے اگر آپ کے پاس کوئی پلان نہیں تھا کوئی روڈ میپ نہیں تھا آپ کیا دینے آئے ہیں عوام کو صرف آپ نیب کے قوانین میں ترمیم کرنے آئے ہیں صرف آپ ضمیروں کے سودے کرنے آئے تھے آپ یہ بتانے آئے تھے کہ آپ پی ایم بن سکتے ہیں اور ولی اہد جو ہے وہ سی ایم بن سکتا ہے اور آج ولی اہد صاحب کے ساتھ بھی جو ہو رہے وہ آپ کے سامنے ہے تو میرا یہ مغلسانہ مشورہ ہے سیاسی جماعت ہم بھی ہیں سیاسی جماعت آپ بھی ہیں اور اگر سیاسی بصیرت کا سامنا کریں تو آپ خود الیکشن انانس کریں شاید آپ کی تھوڑی سی عزت بچ جائے شاید عوام تھوڑی سی ہم دردی کر لے بہت بہت شکیانی محمد محید صاحب وہاں محسن موجود تھی اور ہم بات کر رہے تھے جو امرال political situation چال رہی ہے اس کے حوالے سے بھی اور جو long march ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارا plan یہی ہے کہ چاہے گرمی ہے سردی ہے کسی بھی طرح کا موسم ہے ہم عوام کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے یقیناً اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو عوام نے کرنا ہے وہ شاید کسی سیاسی جمعات میں نہیں کرنا کہ عوام جو ہے وہ کیا چاہتی ہے اور الیکشن ہی شاید ایک سب سے بہترین حل ہے نئے جو کس کو عوام جو ہے کو لے کے آنا چاہتی ہے حکومت میں اور کس کے حق میں جو ہے وہ عوام فیصلہ کرتی ہے بہت بہت شکریہ آپ نے دیکھتے رہیے اگلے خود رہا ہوں میں نئے بہمانوں کے ساتھ آتے ہو